الحمدللہ وکفا وصلاة وسلام علی سید الرسول سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آله المجتبى محمد المصطفى عما باد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لي و لوالدي و للمؤمنین و للمؤمنین یوم يقوم الحساب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احدكم حتی یکون ہوا تبعا لما جئتو بھی اوکم آکال علیہ سلاة و سلام سبحان ربک رب العزت عما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تنفیدہ میرا منفیدہ میری روح فیدہ میری جان فیدہ میرا باپ اور میری ماں فیدہ تُو جمال ہے تُو کمال ہے لازوال ہے بمثال ہے نہیں کوئی تیری مثال ہے تیری بندگی میری عارض اللہ جلال جلالہ اللہ جلال جلالہ قابل صد احترم دوستو بزرگو حضرات علماء کرام آج کا یہ پرغرام عیسال سواب کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے پروردگارِ آلی کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ربِ کائنات بھائی محمد سجاد اور بھائی محمد بلال اور بھائی محمد ابو بکر کی والدہِ محترمہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے تمام لوحکین کو صبرِ جمیل اور اس پر عجرِ عظیم عطا فرمائے محترم دوستو انسان دنیا میں چند لمحوں چند سالوں چند دنوں کی زندگی لے کر آیا ہے ربِ کائنات کا یہ وعدہ ہے دنیا کائنات میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی صرف ربِ کائنات کی ذات باقی رہے گی اگر دنیا میں کسی نے باقی رہنا ہوتا دنیا میں اللہ رب العزت نے مخلوق کو باقی رکھنا ہوتا تو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب سب سے زیادہ اللہ کو پسند جو ذات تھی وہ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا امامُ الانبیاء خاتمُ الانبیاء جنابِ محمدُ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی وہ دنیا میں ہمیشہ باقی رہتے لیکن پروردگارِ آلے کا یہ قانون ہے کہ دنیا میں انسان نے باقی نہیں رہنا انسان دنیا سے چلا جائے گا تو ایک وقت آئے گا ہم اور آپ بھی دنیا میں نہیں ہوں گے تو اس لئے ربِ کائنات نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبَقَوْا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ہر چیز فنا ہے ہر چیز ختم ہونے والی ہے ہر چیز مٹ جانے والی ہے مگر ربِ کائنات کی ذات باقی رہے تو میرے محترم دوستو جب انسان فانی ہے جہان فانی ہے بندہ عارضی زندگی لے کر آیا ہے تو کیوں نہ اس عارضی زندگی کو ایسے کاموں کے اندر لگائیں ایسے عمال کے اندر اس زندگی کو گزاریں ایسے عمل ہماری زندگی سے نکلیں کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون ملے میدانِ معشر کے اندر بھی ہمیں سکون ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیں وہ بڑا اکل مند ہے بڑا ذہین ہے ہم دنیا میں ذہین اسے سمجھتے ہیں جو مال و دولت کو جمع کریں ہم دنیا میں ذہین اسے سمجھتے ہیں جو ترقی زیادہ کریں جو دولت زیادہ کمائے جو باتیں زیادہ کریں جو لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیں جو طاقتور زیادہ ہم اسے زمین سمجھتے ہیں لیکن میرے اور آپ کے پغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اکل مند نہیں ہے اکل مند بندہ وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیں وہ بندہ اکل مند ہے اس لیے کہ مرنے سب نے مرنے سب نے ہے اور سب نے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان معاشر کا دن ہوگا اللہ کی عدالت ہوگی اللہ کی عدالت کے اندر بندہ حاضر ہوگا رب کائنات بندے کے سامنے نام آمال کھولیں گے نام آمال انسان کو دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائیں گے اقرآ کتابہ کا کفا بے نفس کالیوم علیہ کا حسیبہ اے میرے بندے نام آمال کو پڑ اور اپنا محاسبہ کا تو دنیا میں کیا کر کے آیا کیسے عمل کر کے آیا تو وہ بندہ پڑے گا اور پڑ کر اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کرے گا اے پروردگار جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر بالکل سچ ہے ایک ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے میں دنیا میں بھول چکا تھا مجھے دنیا میں یاد نہیں رہا تھا میں دنیا میں عمل کر کے بھول گیا تھا گناہ کر کے لیکیاں کر کے میں بھول گیا تھا لیکن آج سب کچھ جب میرے سامنے لکھا ہوا ہے تو مجھے وہ سارا منظر دنیا کا یاد آ رہا ہے کہ میں نے دنیا میں کس طرح زندگی گزاری تھا اور میرے دوستو یہ کیفیت تو ہر بندے کے ساتھ پیش ہوگی ہر بندے کے آمال لکھے جا رہے ہیں ہر بندے کے متعلق گواہ بنیں گے قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا چار گواہ ہر بندے کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے پہلا گواہ فرمایا انسان کا نام آمال ہوگا پڑھانے مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین جو انسان کے کندوں پر ہیں دائیں کندے پر بھی فرشتہ بائیں کندے پر بھی فرشتہ دائیں کندے والا لیکیاں لکھ رہا ہے بائیں کندے والا گناہ لکھ رہا ہے قیامت کے دن یہ نام آمال یہ ساری کتاب یا تو بندے کے حاکمیں گواہی دے گی یا بندے کے خلاف گواہی دے گی تو پہلا گواہ نام آمال دوسرا گواہ فرمایا زمین کا وہ ٹکڑا جس پر بندے نے گناہ کیا ہوگا رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یوم اذن تحدث و اخبار رہا کہ اللہ رب العزت زمین کو حکم دے گا تو اپنی خبریں بیان کر فلان بندے نے تیرے اوپر کیا کیا فلان بندے نے کون سا گناہ کیا کون سے آمال کیے زمین خبریں بیان کرے گی زمین بندوں کے آمال بتائے گی زمین انسانوں کی نیکیاں گناہ بتائے گی تو دوسرا گواہ انسان کا وہ زمین کا حصہ ہوگا جس پر بندے نے عمل کیا ہے خواہ نیک عمل کیا ہے یا برا عمل کیا ہے تیسرا گواہ انسان کا وہ فرشتے جو نام عمال لکھنے والے ہیں انسان کے فرشتے انسان کے کندوں پر جو فرشتے ہیں نام عمال لکھ رہے ہیں یہ بھی انسان کے گواہ بنیں گے اگر انسان اچھے عمل کر رہا ہے تو اچھائیاں لکھی جا رہے ہیں برے عمل کر رہے ہیں برائیاں لکھی جا رہے ہیں مگر لکھا جا رہا ہے تو تیسرے نمبر پر گواہ فرشتے بنیں گے اور چوتھے نمبر پر جو انسان کا گواہ تیامت کے دن ہوگئے وہ انسان کے اپنے جسم کے آزا ہوں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت انسان کے موں پر مہر لگا دیں گے موں بند ہو جائے گا زبان بند ہو جائے گی زبان نہیں بولے گی اللہ رب العزت فرمائے گے ہاتھوں سے تم بولو ہاتھ بول کر بتائیں گے بندہ کون سے عمل کرتا رہا کون سا گناہ ہاتھوں سے کیا بندے کے پاؤں گواہی دیں گے کہ کین کاموں کی طرف یہ پاؤں اٹھ کر جاتے تھے گناہ کی طرف جاتے نماز کی طرف جاتے نیکی کی طرف جاتے پاؤں گواہ دیں گے ہاتھ گواہی دیں گے کان گواہی دیں گے آنکھیں گواہی دیں گے انسان کا جسم کا ہر ہر عضو اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنے گا کہ یہ بندہ دنیا میں کون سے عمل کرتا رہا تو میرے دوستو دنیا کا اصول ہے دنیا میں تو ہر چیز کے دو گواہ ہیں مگر قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے اندر چار گواہ بندے کے بارے میں گواہی دیں گے اگر ہم دنیا میں عمل نہ کر رہے ہیں اگر دنیا میں ہم نے اللہ کو راضی نہ کیا اگر دنیا میں ہم نے اللہ کی عبادت میں زندگی نہ گزاری تو یہی چار گواہ ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے یہی چار گواہ ہمارے حق میں گواہی نہیں دیں گے ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر اس عارضی زندگی کو ہم اللہ کی فرما برداری پر گزار لیں رسول اللہ کی اطاعت پر گزار دیں تو یہ چاروں کے چاروں گواں ہمارے حق میں گواں ہی دیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں تو اس لئے میرے محترم دوستو دنیا عمل کی جگہ ہے اللہ رب العزت نے تیاری کا موقع ہمیں دیا ہے آئے دنیا میں ہم تیاری کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مذرت العاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور کھیتی کے اندر ہم جیسا بیج ڈالیں گے ویسی فصل کاٹیں گے اچھے عمال کا بیج ڈالیں گے اچھی فصل کاٹیں گے برے عمال کا بیج ڈالیں گے بری فصل ہوگی دنیا کا اصول ہے زمین کے اندر اگر بیج ڈالا ہے وہی فصل ہوگی گندم کا بیج ڈالیں گے گندم ہی اٹھائیں گے چاول کا بیج ڈالیں گے چاول ہی اٹھائیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم گندم کا بیج ڈالیں تو چاول پیدا ہو جائے ہم دنیا میں برے عمل کریں قیامت کے دن کیا ہو جائے ہمارے اچھے عمال نکلیں یہ نہیں ہوگا دنیا آخرت کی کھیتی ہے جیسے ہم عمل کریں گے ویسے ہمیں نتیجہ ملے گا جو کچھ ہم کریں گے ویسے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے صلح ملے گا نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا صحابی رسول آیا آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی مجھے بتائیے قیامت کب قائم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جذبات کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فکر کو دیکھا اس کی تیاری کرنے اور سوچ کو دیکھا کہ یہ بندہ قیامت کے مطالق سوال کرنے آیا ہے اس کے اندر آخرت کی فکر ہے آخرت کا شوق ہے اور عامال کا جذبہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا کہ اتنے سال رہ گئے ہیں قیامت میں سے اتنے سدیاں رہ گئی ہیں اتنے دن قیامت میں سے رہ گئے ہیں اتنے دنوں بعد قیامت آئے گی نانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی فکر کو دیکھا اس کی سوچ کو دیکھا کہ بندے کے اندر فکر آ گئی ہے فکر اور سوچ پیدا ہو گئی ہے آخرت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تیاری کیا کی تو جو قیامت کے مطالق سوال کر رہے کیا تیاری کی ہے عرض کیا اللہ کے نبی یا رسول اللہ میں کوئی بڑی نیکیاں تو نہیں کرتا کوئی بڑے عامال میرے نہیں ہیں کوئی نیکیوں کے پہاڑ میرے پاس نہیں ہیں لیکن ایک چیز میرے پاس ہے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر سن قیامت کے دن جن سے تو محبت کرے گا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے المرعو ما من احبا بندہ قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے تو میرے دوستو دنیا میں نیکی کی طرف اپنا رجحان بڑھاؤ کامیابی کا راستہ دین ہے کامیابی کا راستہ نبی کی اتباع ہے کامیابی کا راستہ صحابہ کے نقش قدم صحابہ اہلِ بیت کے نقش قدم ہیں ان جیسے عامال کرو ان جیسے اخلاق اپناو ان جیسی زندگی گزارو کامیابی تمہارے قدم چومے گی مرنہ اللہ کی رحمت دور نہیں ہے اللہ رب العزت اگر صحابہ کی مدد جانوروں کے ذریعے کر سکتے ہیں ہواوں کے ذریعے کر سکتے ہیں پرندوں کے ذریعے کر سکتے ہیں انسانوں کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے صحابہ کی مدد ہو سکتی ہے تو اللہ نے بتلا دیا دنیا والوں کو تمہارے لئے بھی میری مدد آ سکتی ہے میری مدد کے دو طریقے ہیں یا ایوہ اللہزین آمن استعینو بِسَّبرِ وَسَّلَا دو کام کرلو میری مدد حاصل کرنے کے ایک میری مدد حاصل کرنے کے لئے سبر کرو مسائب آجائے تکلیفیں آجائے پریشانیاں آجائے جو کام بھی آجائے سبر کرلو پہلا طریقہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا اور دوسرا طریقہ اللہ نے بتلایا بِسَّلَاةِ نَمَاز کے ذریعے میری مدد حاصل کرنے نماز پڑھ کر میری مدد حاصل کرو سبر کر کر میری مدد حاصل کرو تو اللہ کی مدد ہم آج بھی آ سکتی ہے اگر ہم اپنے عمال کو درست کر لیں ہم اپنے عمال کی شکر کر لیں ہم سنتِ نبوی پر آجائے ہم رسول اللہ کی اتباع پر آجائے ہم آخرت کی تیاری شروع کر دیں اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ ہے ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب بندہ قیامت کے دن افسوس کرے گا یا لیتنیت تخص تمہار رسول سبیلا کاش میں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو اپنا لیتا یقولون یا لیتنا اتعنا اللہ و اتعنا الرسول کاش میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتا یا ویلتنا مال حازل کتاب لا یغادر صغیرت و لا کبیرہ ہائے افسوس اس نام عامال کو کیا ہو گیا ہے جس نے میرے چھوٹے عمل بھی نہیں چھوڑے بڑے عمل بھی نہیں چھوڑے سب کچھ لکھ دیا یا لیتنی کنتو ترابہ کاش میں مٹی مٹی ہو جاتا یہ ساری افسوس کی آیتیں مندہ قیامت کے دن کا ہے تو میرے دوستو اس سے پہلے آج موقع ہے آج اپنی اصنا کا موقع ہے آج تیاری کا موقع ہے آج اپنی فکر کرو اپنی زندگی کے روح کو سیدھا کر لو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی لمبی سرات مستقیم کے مطالق جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ بتائیے یہ سرات مستقیم کیا ہے ایدن سرات المستقیم کہہ ہمارے رب ہمیں سرات مستقیم پر چلا اللہ کے پنمبر سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ بتائیں سرات مستقیم کیا ہے تو میرے نبی نے ایک لمبی لکیر کھیچی اور فرمایا یہ سرات مستقیم ہے اس پر چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے جنت میں جا پہنچوں گے پھر درمیان میں چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیچی ہیں اور فرمایا یہ گمراہی کے راستے ہیں اگر سیدھے راستے سے ہٹ کر ان کی طرف بڑھو گے تو یہ گمراہی ہے یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی سرات مستقیم ہوو ہے سیدھے راستے پر چلتے جاؤ اللہ کی عبادت کرتے جاؤ نبی کی طابداری کرتے جاؤ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے جاؤ تم کامیاب تو ہماری کامیابی کے لئے دین ہے ہماری کامیابی کے لئے اللہ کا قرآن ہے ہماری کامیابی کے لئے دین اسلام ہے ہماری کامیابی کے لئے رسول اللہ کی شریعت ہے آج ہم اس چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں گھروں میں برکتیں نہیں ہیں قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں نہیں نماز ہمارے گھروں میں نہیں ذکر ہمارے گھروں میں نہیں تسبیحات ہم نہیں کرتے ہیں قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے راتوں کو دیر تک ہم جاگتے ہیں عبادت کے لئے صبح ہم نہیں اٹھتے ہیں اور پھر گھروں میں شکوا کرتے ہیں گھروں میں دادو ہو گیا گھروں میں جنات آ گیا گھروں میں طوید ہو گیا گھروں میں فلان عمل ہو گیا گھروں میں فلان عمل ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا اپنے عامال درست کر لو سب کچھ درست ہو جائے اپنی زندگی درست کر لو سنت پر آ جاؤ عامال پر آ جاؤ نیکی اور تقوی پر آ جاؤ اللہ سب کچھ درست کر دے گا اس لئے تقوی والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں متقین کو اللہ پسند کرتے ہیں فرما برداروں کو اللہ پسند کرتے ہیں فرما برداروں کے لئے ہی اللہ نے فرمایا اعداللہ لہم ماغفرتوں و عجرن عظیمہ کہ ان کے لئے بخشش کا وعدہ بھی اور عجر عظیم بھی ہے فرما برداروں کے لئے سب کو فرما برداری والی زندگی گزارو کامیابی والی زندگی گزارو اچھے اخلاق والی زندگی گزارو حقوق اللہ کو ادا کرو حقوق العباد کو ادا کرو سنت نبوی پر آجاؤ تمہارے کامیابی قدم چومیں گی گھروں میں بھی برکتیں آئیں گی گلیوں میں بھی برکتیں محلوں کے اندر برکتیں ہر طرف خیر و برکت آئے گی اور ہر طرف اللہ کی رحمت آئے گی جب ہمارے اعمال اچھے آسمانوں پر جائیں گے تو آسمانوں سے اللہ کے غضب کے فیصلے نہیں آئیں گے رحمت کے فیصلے آئیں گے رحمت نازل ہوگی رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کلمات کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين